اسلام علیکم ڈبلی ام الیکٹک چینل میں آپ کو خوش آمدید یہ ہمارے سامنے ایک انسٹنٹ گیزر ہے آپ کو فتہ ہے کہ سردیوں کے موسم چل رہا ہے گیزر ہڈ گڑ کی ضرورت بن جکا ہے موسٹ ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گرمی کی موسم میں ہم اس کو بچاکی نہیں کرتے اس کو سرویس ہی نہیں کرتے جیسے ہی ہمارے گرم پانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس گیزر کی طرف باگتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گیزر کو چلتے چلتے بند کیا ہے جیسے ہی سردی میں مون کرتے ہیں تو یہ ہون نہیں ہوتے اب اس گیزر میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس کو ہم نے سرویس کیا تھا سرویس کرنے کے بعد دوبارہ ہینگ کیا لیکن یہ نہیں چل رہا نیچے اتار لیا ہے یہ دیکھیں یہ انلیٹ تھنڈے پانی والی لائن ہے اور یہ گرم پانی والی لائن ہوتی ہے ہم نے ایک چھوٹا سا میکنٹ لے کے اس میکنٹ سے اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی پانی تو ہے پانی کی لائن اتاری ہوئی ہے پانی کے پریشر کے وجہ سے یہ جو ہے اس کے اندر میکنٹ جو ہے اوپر جاتا ہے اور یہ سنسر اس کو ٹک کرتا ہے جو اون ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی بھی میکنٹ کا ٹکرا لے کے جیسے اس سنسر کے قریب لائیں گے جو ٹک ٹک کرے گا اور گیزر اون ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں کر کے یہ دیکھیں یہ میکنٹ کا ٹک رہا ہے اس کے قریب لائے تو یہ ٹک ٹک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹک ٹک کی آباد آپ کو سنائی دیا رہی ہے دیکن یہ آگے سے کرنے کی بجائے یہ پیچھے کی طرح تریقہ کر رہے ہیں اب غور سے آپ کو دکھانے کوشش کے جیسے ہم ٹک ٹک کرتا ہے اس کو اگنیشن کو آگے کی طرح سپلائی دینی چاہیے اور یہ آپ کے پیچھے کی طرح یہ سپلائی دے رہا ہے کٹ شارٹ ہو چکی ہے اس کی کٹ کٹ کو چینج کرتے ہیں وہ چینج کرنے کا تریقہ آپ کو لکھاتے ہیں دیکھیں گے انسٹ اگر کی gegangen کی کٹ کو چینج کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں آپ کو تفصیلی طور پہ جکھائیں گے اور سمجھانے کے کوشش بھی کریں گے اس کے بعد بھی کبر ہو جائیں گے کچھ اپنے گ cerveau رہے ہیں شکل کو اب خود چینج کر سکتے ہیں یہ ایک سکرو یہ یہ لگا ہوتا ہے اور ایک سکرو یہ لگا ہوتا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیس کے تین اگنیٹر ہوتے ہیں جی بالکل ایسا نہیں ہوتا اس کے صرف دو اگنیٹر ہوتے ہیں ایک ہی لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اور ایک رائیڈ سائیڈ پہ ہوتا ہے جو لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا جو لمبی سوئی والا ہوتا ہے وہ سنسر ہوتا ہے جیسے آپ کا گیزر اون ہو جاتا تو یہ سنسر اس کو سنس کرتا ہے اور سپلائی کو بند کر دیتا ہے ہے کہ گیزر بھون ہو چکا ہے ٹک ٹک کی جو آواز ہے وہ بند کر دی جاتی ہے اس میں سے ہرگز بھی گیس کی سپلائی نہیں نکلتی یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہ نبی سوئی والا اور اس کو ایس کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ آپ کے لیفٹ اینڈ سائٹ پہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو لیفٹ اینڈ سائٹ پہ ہی لگانا ہے اگر اس کو رائٹ سائٹ پہ کریں گے تو آپ کا گیزر کبھی بھی ہون نہیں ہوگا یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھ لیے ہم اس کے دونوں سکرو کو اپن کرتے ہیں اور اس کے اگنیشن کو الگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اگنیشن کے یہ مسئلہ ہے کہ اس کے یہاں سے سپلائی نکلنی چاہیے یہاں سے سپلائی جبکہ اس کی سپلائی یہاں بیک کی سے نکل رہی ہے کیونکہ اس کی وائر جو شارٹ ہو چکی اس کو چینج کی جائے بہر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسرے سکرو کو بھی کھولتے ان کو الگ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اگنیشر کی جو سوئیاں جن کو بولتے ہیں یہ بلکل ایک جیس ہی ہیں اور یہ لمبی ہے یہ لمبی ہے یہ لمبی سوئی جو یہ سنسر کے استعمال ہوتی ہے اور اس کو ایل ایکس یہ ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ آپ کے ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہی آئے گی چلے گئیز اب ہم اس کی کٹ کو چینج کرتے ہیں اور اس کی جگہ نئی کٹ لگاتے ہیں کٹ کو چینج کرنے سے پہلے آپ کو ون بائی ون یہ سارے کلپ نکالنا ہے اس کو سارے نکال دے رہا ہے یہ سنسر کا کلپ ہے وائٹ کلڑ کا کلپ پہ کلپ یہ سنسر کا تینز وائٹ ہوتی ہے وہ سینرڈ وال کا ہوتا ہے سینرڈ وال کا کلپ کبھی بھی دوسری کلپ میں نہیں لگے گا کیونکہ اس کی تین تینز وائٹ ہوتی ہیں کمپنی اپنے وائرز کی کلر کوٹنگ مقصیف کرتی ہے ریڈ بلی ایک چیز یالو بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور کلر بھی ہو سکتے ہیں اس کو بھی پریس کر کے الگ کرتے ہیں اور یہ سوچ ہمارا پہلے سے ہی لگتا ہے کیونکہ سوچ خراب تو سوچ کو ڈریک کیا ہوتا ہے اب ہماری یہ جو ٹوٹ ہے یہ دیکھیں بلکل سپریٹ ہو چکی ہے گیزر کی سرکٹ سے اس کے نیچے دو سکرو لگے ہوتے ہیں ایک یہ سکرو اتھر لیفٹ سیڈ پہ ایک رائیڈ سیڈ پہ ان دونوں سکرو کو کھول کر آپ نے پاور گٹ کو باہر نکال لینا ہے اور یہ باز جات دکھیں کہ اس سائیڈ پہ ایک سکرو جو ارتھ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو لگانا آپ نے ہرگیز نہیں بھولنا کیونکہ ارتھ جو ہوتا ہے اس کو بعض دفعہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دی سی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈینجرس ہوتا ہے ہے تو تین ووٹی ہوتا ہے لیکن آپ کو شوق لگ سکتے اس لئے آپ نے ارتھ کی بھائیڈ لگانی نہیں بھولنی اس ارتھ کی بھائیڈ کو بھی کھولتے ہیں اور اس کو اٹھ کو بھائیڈ نکالتے ہیں یہ آپ کو سٹار پیچکہ دی چاہیے ہوگا سکرو ڈائیوڈ ان کو چار مو والا پیچکہ بھی بھولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ سٹار ہی لگے ہوگتے ہیں دو سکرو دو سکرو کو کھول کے کٹ کو الگ کر لیتے ہیں آپ کو یہ بتانا تھا کٹ دو طرح کی ہوتی ہے کچھ گیزر میں جو ہے آپ کا تھرمو سٹیٹ جو اوورلوڈ ہوتا ہے وہ گڑم پانی کی لائن کی یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور کچھ گیزر میں یہ سائٹ پہ لگا ہوتا ہے یہ سائٹ پہ لگا ہوتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسے ہی کٹ آپ نے اس کی نکانی پرانی اسی حساب سے نئے کٹ لے کے آنی کیونکہ اس گیزر میں جو یہ یوشیکہ کا گیزر ہے اس کا یہاں پہ تھرمو سٹیٹ نئے ہیں یہ سائٹ پہ ہے اور تھوڑی سی وائرز آپ کو لمبی کرنی پڑے گی اس لئے آپ کو پرانی کیٹ کو دیکھ کے ہی نئے کیٹ لانی پڑے گی یہ تینے گنیشن کو ون بائی ون کر کے اپنے اتارنا ہے ایک کیس سے لمبی چونچ والی اور دو دوسری جو بڑھنر کا کام کرتے ہیں تینوں کا اپنے لگ لگ نکال کے وائرز ساتھ لگاتے جانا ہے ان کو نکالنے کا طریقہ بڑا ایزری اس کو آپ ہلکا سا دبا کے کھینچے تو یہ دیکھیں یہ الگ ہو گئی ہے یہ الگ ہو گئی اب جیسے ہی میں اس کو نکالا ہے یہ ایس والی ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ایس والی وائر کون سی ہے یہ ایس والی وائر ہے یعنی یہ سنسر کا کام کرتی ہے اس کی وائر کو اپنے پکڑ دینا اور یہاں پیس کے ساتھ اپنے لگا دینا یہ یہ لگانے کا طریقہ بڑا ایزی سیمپل ہے اب دوسری کو بھی آپ نے اس طرح نکال دینا یہ بڑا ایزری لکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ چونچ ہوتی ہے یہاں پہ یہ بڑھنر کا کام کرتی ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ کیبل میں لگی ہوتی ہے ان کو آپ نے دونوں پیسی سے نکال دینا یہ بھی نکال دینا یہ اگر آپ کے لیفٹ سائٹ بلی رائٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ بلی لیفٹ سائٹ پہ لگ جاتی تو کوئی ایشیو نہیں لیکن سینسر جو نمدے چونچ بلی اس کو آپ نے ہمیشہ ایس بلی تار پہ ہی لگانا ہے کیونکہ وہ سینسر کا کام کرتی ہے اس کو بھی نکال دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس باقی دو وائرز بچی ہیں دونوں وائرز میں سے اس کو ون بے ون لگا دیتے ہیں انشاءاللہ اس کیٹ کو چینج کرنے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کا بلو ہو جائیں کہ آپ اپنے گزر کی کیٹ کو گھڑ پہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہلکہ ہلکہ دباتے جانا آپ نے اور یہ کیبل اندر کی طرف جنسٹی جائے گی یہ لگ جائے یہ دیکھیں سکروو لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیا اب اس کو لگاتے ہیں اس کو لگانے کے طریقہ وہیں جس طرح ہمیں کھوڑا تھا یہ باقی بھی وائٹ کے چینج کے لگا دیتے ہیں ویڈیو دیکھیں سکروو لگاتے ہیں اگل یہ میں ر�ب پہ سکر لوگاتے ہیں اس کو لگا کے ٹائٹ کر جاتا ہوں اب یہ کیٹ جو ہمیں اپنی جگہ پہ ہوچکے ہیں اب کٹ باقی جبھی وائر کی کنیکشن کے گھر چینج چلی ڈیا کے لیے çینج سے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں یہ ایک سکرو لگ چکا ہے اور یہ دوسرا سکرو بھی لگا رہے ہیں اس کو بھی لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہیں اب یہ کٹ جو اپنی جگہ پہ اب ہو چکی ہے اس کے باقی بھی وائٹ کی کنیکشن کرتے ہیں جو لگٹی کے لیے کنیکشن ہے یہ دو سکرو لگا کے ہم نے کٹ کو اس میں ارجسٹ کر دیا ہے یہ نئی کٹ آپ کے لگ چکی ہے اس کو لگانے کا طریقہ بہت ایوی سیمپل اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ اس کابل ہو جائے گے اپنے گزروں کو گھر پہ ریپیر کر سکتے ہیں اب یہ اگریشن پوائنٹ ہے جن کو برنر بولکین کو اپنے جگہ پہ لگا رہے ہیں یہ لیپ سائیڈ ڈرائیڈ سائیڈ کر دیں گے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ تو زیادہ قریب ہو اور نہ ہی ان کو اس کو سکیتا سامنے کی طرف رکھنا ہے یہ دیکھیں کسیدہ سامنے کی طرف رکھنا ہے کہ انیشن پوائنٹ کو آگ پکڑنے میں آسانی ہو یہاں سے اپنے سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ لگ چکا دینا ہے اس میں جو ہوتی ہے ایک چھوٹی وائٹس والی ہوتی ہے ایک لمبی وائٹس والی ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہو کر وہ آپ پہ رائٹ سائٹ پہ آئے گی اور یہاں پہ لیپ سائٹ پہ آئے گی اور یہاں پہ لیپ سائٹ پہ لگے گا جو لمبی سوئی بھلا ہوتا ہے یہ بھلا یہ لیپ سائٹ پہ لگے گا یہاں پہ دو ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھن ایک ہی رہے گی موسیقی یہ ایکس ٹو ہے یہ ایکس وان ہے یہ سینسر ہے یہ تینوں کو لگا دیئے ہیں اور باقی کلپ رہ گئے ہیں جو بھائی رہ گئے ہیں ان کو سینسر کی ہیں سب سے پہلے ایکس اس کی وائٹس ہوتے ہیں اس کی وائٹس اور یہ chỉا تھممال لگا ہوتا ہے یہ ارث کی وائٹس ہوتا ہے یہاں پہ گھونٹ کی آئیا جاتا ہے یہاں پہ یہ سینڈڈ了吧 ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ارث کی وائٹس ہوتا ہے اس سے تھممال لگا ہوتا ہے یہ ہم لگا رہا ہوا ہر ہیں اس کو لگانی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کو لگانا آپ نے یہ بولنا ہے اب بھائی 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 آتی ہے یہ جناب لائٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے کسی کسا یہ نیچے کی طرف لگا رہے ہیں یہ انڈکیٹر لائٹ ہوتی ہے یہ تین پروپس ہوتی ہیں اور یہ سینڈوال بھی تین پروپس ہیں یہ تین پروپس سینڈوال کے ساتھ لگے گی یہ دیکھیں یہ سینڈوال کی ہے جو گیس کے آن کرتا ہے یہ سینڈوال کے تین پروپس یہ ٹک کر کے لگ چکی ہے یہ سینڈوال کے لگ چکی ہے یہ لائٹ کی ہے اور یہ دو جو ہے یہ سینڈوال کی ہے یہ سینڈوال کے لگیں گے ریڈ اور بلاک اور یہ دو لنبی وائرز ہیں یہ دو لگیں گے ترموسٹری یہ اون آف سوچ ہے اس کے دو وائرز ہوتی ہیں ایک یہ میکنٹ سینڈر میں کلپ لگتا ہے اور دوسرا جو لگتا ہے وہ آگے وائر کے ساتھ بھی کریکٹ ہوتا ہے یہ ایک میکنٹ سینڈر کی تار پر انچیزہ سوچ میں لگائیں گے سوچ کے دوسری تار جو نکلے گی وہ یہاں پاور کٹ میں جائے گی دوسری تار یہاں پاور کٹ میں ہم لگائیں گے ہم اس کی کٹ کو چینج کر چکے سارے اس کے تھمبل بغیرہ لگا دیئے اب یہ میکنٹ کی مددل سے آپ کو ان کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ اس وقت پانی کی لائن تو لگی نہیں ہوئی یہ میکنٹ کی پیج کے ساتھ ہم اس کو سنسر کے قریب لائیں گے یہ ٹک کر کے ہونا ہوگا یہ دیکھیں یہ اگنیشن پوائنٹ ہون ہے یہ جو ٹک کرتا وہ سینڈوال کا جو گیس کی وجہ سے کام کرتا ہے یہ سینڈوال ہوتا ہے اس کی ٹک کرنے کی آواز ٹک ٹک سے ہے تھوڑی علاق ہے یہ سنیں گے آپ یہ دیکھیں یہ ٹک ٹک جو ہوتا ہے یہ سینڈوال کی ٹک ٹک ہے اور یہ اس کی انڈگیٹر لائن ہے یہ گیزر تھوڑا سا اٹھکے ہیں اس کے ڈسپلی پہ بھی آپ کو ڈگریز کے پوائنٹ دیئے جاتے ہیں اس کے ڈسپلی آ رہا ہوتا ہے جس فقط آپ کا گیزر پانی گرم کر رہا ہے آپ کا ساتھ میں ڈسپلی پہ کتنے ڈگری پہ پانی گرم ہو رہا وہ بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے اس ڈگری کو ڈسپلی پہ دکھانے کے لیے ساتھ میں دو کلپ لگائے گئے جس کو اندر کی پاور کٹ سے کنیکشن کر دیا جاتا ہے موسیقی 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 بلکل ٹھیک ہو چکا ہے یہ ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہے ہیں اس کو پھینگ کرتے ہیں اور پانی کی ساتھ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں تو گازی ہمارا ہے گیزر جو چالو ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس وقت گونجا ٹمپریچر آ رہا ہے 51 اور یہ بردن چلتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ 51 ٹمپریچر آ رہا ہے اس وقت یہ گیزر چل رہا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل کو سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو کریں اللہ حافظ